کل بشن کی بات کی کل بشن کے لیے ہم تو آرڈنس نہیں لے کے آئے تھے جو رات و رات اور ایک دو مہینے وہ آرڈنس چھپا کے رکھا کل بشن کو ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اتنی اقساس تو نہیں دی تھی جتنی کہ اس حکومت نے دی اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائیم نسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا پاکستان کے پیمیل این کے ایک بریش سنسد سری ایجار سادیک نے پاکستان کے سنسد میں ابھی نندن کے بارے میں ایک سنسنی کھیج اور چوکانے والا بیان دے کر پاکستان کی پول کھول کر رکھ دی ہے انہوں نے یہ سویکار کیا ہے کہ ابھی نندن کی رہائی کے پورو سبھی راجنیتک دلوں کی لوگوں کی ایک بیٹک بھلائی گئی تھی جس میں پاکستان کے پردھان منتری کو بھی آنا تھا پر وہ نہیں آئے اس میٹنگ میں بیدیش منتری ساہ محمد قریسی تھی تھا وہاں کے سینہ پرمک جنرل باجوا بھی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ابھی نندن کی رہائی تورنٹ نہیں کیا گیا تو بھارت حملہ کر دے گا لہٰذا مجبورون ابھی نندن کو رہا کرنا پڑا پر عبران خان نے اس سمیہ کہا تھا کہ وہ سانتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں اس لیے رہا کر رہے ہیں اس کو ایک کمزوری نہ سمجھا جائے ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے ہم از ای پیس جیسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کے باپستان محمود قریسی کی ٹانگیں کام پہ رہی تھی اور اس کے بعد وہاں پہ آرمی چیف جنرل باجوا بھی بیٹھے ہوئے تھے شاہ محمود قریسی صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے ابھی نندن کو نہ چھوڑا تو انڈیا ہم پہ حملہ کر سکتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو کیوں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں گورنمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ وہ تنقید سٹیٹ آف پاکستان پہ نہ ہو گورنمنٹ ایک اور چیز ہے اور ریاست پاکستان ایک اور چیز ہے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنی پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کے لیے پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کے لیے تاکہ ہم پی ٹی آئی کو نیچہ دکھائیں اور پی ٹی آئی جاتی ہے ہم پی ایم ایل این کو نیچہ دکھائیں اور اس سارے پروسس کے تحت وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ ریاست کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ٹارگٹ ریاست ہو جاتی ہے سٹیٹ آف پاکستان ہو جاتی ہے اور باتیں ہم کر رہے ہیں وہ تو عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کو پسینہ آرہا تھا اپنی پبلک کا پریشر آئے گا ایک بڑی مائٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جہاز بھی گرہا تھے ہمارا پیلٹ پاکست کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اپنی آکے پبلک اور میڈیا کو اپیز کرنے کے لیے وہ آکے بڑی جنگ چھیڑ سکتے ہیں اگر نہیں کرتے تو انڈیا کے لیے بڑا مسئلہ تھا ان کے بڑا پرابلم تھا موڈی صاحب اور کمپنی کے لیے وہ آپ کو بندہ کیا ہے اور بندہ پکڑا گیا ہے اب وہ کو واپس لانے ہیں تو بڑی جنگ چھڑی جائے اگر میرا یہ خیال تھا جو میں اس وقت اپنے یہ شو میں بھی کہا تھا کہ ہمیں جو ہے آپ کو اس کو عبی نندن کو واپس کرنا چاہیے آپ کو عبی نندن پہ اتراز تھا کہ نہیں جانا چاہیے جب آرمی چیف اور آپ کو آپ کو شاہمد قریشی نے آکے کہا اور یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشوز ہوتا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا آج آپ کیسے کھڑے ہوگا قومی اسمبلی میں ٹانٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کو بیٹھ کے ہمیں چیز سے ملکات کر رہے ہیں وزیر خار جاہ رہے ہیں پوری پوزیشن کو اعتماد میں لیا جاہ رہے ہیں آپ کو پورا تناظر سمجھایا جاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہ کیے تو پاکستان کے لئے کتنی بڑی یہاں پر جنگ ہو سکتی آج صادق صاحب نے ایک افیکٹ بیان کیا جو انہوں نے شامل مد قریشی سے سنا اور اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ بات کیا افیکٹ نہیں ہے نظامی صاحب کہ جب یہ ابھی نندن والا باقیہ ہوا تو تینشن بہت زیادہ تھی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جیٹ جو ہے وہ فلائے کر رہے تھے اور جو ہے بہت زیادہ جھڑپیں جو ہیں وہ انہیں شکر ہو گئی تھی اس کے اوپر عیاء صادق صاحب وہ آدمی ہیں کہ جو ہماری طرف سے جتنے بھی معاملات اور مذاکرات ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ یہ تو وہ حکومت ہے جو آج مجھے ریاست اور حکومت کا فرق بتا رہے ہیں یہ وہ حکومت ہے کہ جب کشمیر کے اوپر بات ہو تب یہ ساتھ نہیں بیٹھتے اور جب یہ ابھی نندن والا واقعہ ہوا تب بھی آرمی چیف کو میٹنگ بلانی پڑی وزیر اعظم پاکستان اس وقت بھی نہیں تھا یہ تو پروکسی ہے یہ تو چل رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کے آسرے پر جو ہے وہ ان کو تو نہ کسی چیز کا پتہ ہے نہ ان کو کوئی شامل کرتا ہے کوئی بھی اہم معاملہ ہو مزیر اعظم پاکستان تو ہوتا ہی گئی نہیں سو اس لیے یہ تو تین نانہ تیرہ میں پتہ نہیں کیوں آ جاتے ہیں اپنی جو ہے وہ کرنے کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ ایک فیٹ بیان کیا ہے آسادق صاحب نے اور یہ فیٹ پوری دنیا کو معلوم ہے پورے ملک کو معلوم ہے ایک تینشن تھی اور ایک کوئی ہے تب ہی تو آپ نے در کے ابنندن واپس بھی دیا نا ہمیں آپ غدار کہتے پھرتے ہیں ابنندن کو آپ باہر بجو آتے ہیں اور کلبوشن جو ہے اس کے لیے رات و رات آرڈننس ہی ہے حکومت لائی ہے نظام صاحب آپ اس کو رات و رات اس کے لیے آرڈننس لاتے ہیں اس کو کانسلر رسائی دلواتے ہیں اس کو اس کے گھر والوں سے ملواتے ہیں اور غدار کہتے ہیں ہمیں کشمیر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ناک کے نیچے سے مودی لے جاتا ہے جس کو آپ دعائیں دے رہے تھے اور غدار ہے ہم تینشن نہیں تھی بالکل تھی کیا ہمارے جڑپے نہیں ہو رہی تھی بالکل ہو رہی تھی اور اس میں بھی کوئی دوسری دوسرے ملک جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیعت کرد سالسی کی بات نہیں کر رہے تھے اور پاکستان انڈیا کو کسی جنگ سے بچانی کی بات نہیں کر رہے تھے بلکل کر رہے تھے اور اس کے اوپر شاہ محمود کریشی صاحب نے اگر یہ جملہ کہا ہے کہ رات نو بجے تک مجھے خود معلوم ہے مجھے یاد ہے اگر آپ کے پاس بھی آپ کی آرکارنجی میں ہوگا کہ آپ نکال کے دیکھئے کہ اسلام باز راول پنڈی کے اوپر بھی جہاز گھوم رہے تھے اور جو ہے وہ بلیک آؤٹ کا بھی فیصلہ ہوا تھا یہ سب ہوا تھا تو اس میں کونسی بات ہے جس کے اوپر پاس نہیں رکھا ہے یاد صادق صاحب نے اور ابھی ہم نے بڑے پاس رکھے ہوئے یہ تو آپ رہنے دیجئے بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہم ابھی بھی پاس رکھے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ اس طرح سے غداری کے کارڈ بھاٹے گے پھر جواب آئے گا پھر یہ نہیں ہو سکتا ہم نے بہت برداشت کر لیا آپ یہ ایک تھپڑ ماریں گے دوسری تھپڑ کی ڈال ہم آگے نہیں کریں گے اب اس کا جواب ملے گا جو آپ کا کام ہے آپ بھوک کریں آپ دیکھیں آپ کیا کیا آج آپ نے آپ نے اس مول کو کیا کانٹریبیوٹ کیا نہیں اس پہ نہیں نظر رکھنی ہم نے ہم نے بتانا ہے جنرل باجوہ کو اس نے کیسے کرنا ہے ہم نے ائر چیف کو بتانا ہے اس نے کام کا ائر فورس کیسے چلانی ہے ہم نے وزیراعظم کو بتانا ہے اس نے حکومت کیسے کرنی ہے اور سچی بات ہے کہ میں کیا کہوں ان چینلز کے مطلب کے کہ جو زیادہ یہ کومنٹریز کر رہے ہیں نا کہ ان کو کون سیرس لے رہا ہے نہیں فیکٹ آتومیٹریز کہ آپ کو یہ جنگ آوائٹ کرنی تھی ہر حال میں اپنے لیے نہیں پورے خطے کے لیے اور اپنے لیے نہیں ایون انڈیا کے لیے فیکٹ آتومیٹریز کہ جس جس کو جنگ میں مرنے کا شوق ہے اس کے لیے ابھی بھی موقع وہ الو سی چلا ہے اور مر جائے جا کے ہمارے یہاں پہ جو آپوزیشن ہے وہ کہہ رہی نہیں ہوا ہے آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا پھر بھی آپ لوگوں کی اعداست کو تاجہ کرنے ہے تو یہ بتاتے چلو کہ چودہ فروری 2019 کو پلواما میں پاکیتان کے چرمپنثیوں دورہ ایک اٹائک کر کے 40 CRPF کے جوانوں کو سہید کر دیا گیا تھا اس کے پرتیوطر میں بھارت نے 26 فروری کو پاکیتان کے بالاکوٹ میں اسٹائی کر کے چرمپنثیوں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ اور برواد کر دیا گیا تھا پھر اس کے اتر میں 27 فروری کو پاکیتان فائٹر جیٹ بھارتیے سیما میں گھوشنے کا پریاز کیے اسی کا پیچھا کرتے ہوئے ونگ کمانڈر ابھیلندن جو فائٹر پلین میگ 21 کے ساتھ تھے پاکیتان کی سیما میں پرویش کر گئے پرنام سرو پاکیتان کی سینہ نے ان کے بیمان کو مار گر آیا اور ابھیلندر کو بندی بنا لیا اس کے دوسرے دن یعنی 28 فروری کو پاکیتان کے پردھان منتری نے عمران خان نیا جی نے ابھیلندن کی رہائی کی آنند ڈبھانن میں گھوشنہ کر کے بہت ہی سابسی بٹوری ایک مارچ 2019 کو ابھیلندن بھارت آ گئے پر اب سبھی کو پاکیتان کا ساتھ سامنے آ گیا ہے پاکیتان سانتی کے کارن نہیں بلکہ سکتی کے چلتے ابھیلندن کی رہائی کیا تھا بھارت ایک مضبوط دیش ہے سکچم دیش ہے اور اپنی لوگوں کو اور اپنی سیماوں کو ہفاجت کرنا جانتا ہے آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے